دوستو سال 1999 سپٹمبر 11 اس دن نیئر آرٹ ایسٹروائز سروے نے لینئر پروجیکت کے دوران ایک ایسٹروائیٹ کو ڈیٹیک کیا جو اس دن ہماری پلچھوی کے کافی قریب سے گزرا تھا تب اس ایسٹروائیٹ کا نام دیا 1999 RQ36 پر بعد میں اس نام کو بدل کر بینو رکھا گیا دوستو بینو کا مطلب ایک ایجیپشن مائیٹیولوجیکل برڈ ہوتا ہے دوستو بینو ہمارے سور منڈل میں اپنے عجیب سی ریولیشن پیوریٹ میں گھومتا رہتا ہے اس کی اس عجیب سی ریولیشن پیوریٹ کے دوران وہ ہمارے پرتفی کے ہر چھ سال میں پاس آتا ہے اور ہر چھ سال میں اس کے پاس آنے کی دھوڑی بدلتی رہتی ہے دوستو بینو کے ریولیشن پیوریٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ناسا نے اپنے اوسیریس نیکس مشن کو بینو کو اور بھیجا جس کا مشن تھا کہ وہ بینو پہ لینڈ کرے اور بینو کے پارٹیکلز کو پرتفی کی وار بھیجے اوسیریس نیکس اپنے اس مشن میں سفل ہو 2019 میں وہ بینو پہ لینڈ کیا اور اس کی پارٹیکلز کو لے کر اس کو پرتفی کے لیے روانہ کر دیا ویگیانکو کے حساب سے یہ پارٹیکلز 23 سپٹمبر 2023 کو پرتفی میں بہت جائے گا اوسیریس ریکس نے اپنے مشن کے دوران بینو کے ستح کی کافی قریب کی تصفیریں بھی کھیجیے دوستو اب سوال آتا ہے کہ بینو کبھی بھوشیہ میں ہماری پرتفی سے ٹکرا سکتا ہے جس کا جباب ہے شاید ہاں دوستو ویگیانکو کے حساب سے بینو کے ریولیشن پیریڈ میں ہمیسا بدلہ آتا رہتا ہے جس کے قارن بینو کبھی کبھی ہماری پرتفی کے کافی قریب آ جاتا ہے دوستو ویگیانکو نے ایک ڈیٹ کو جاڑی کیا ہے جس دن بینو پرتفی کے سب سے قریب آ جائے گا وہ ڈیٹ ہے 23 سپٹمبر 2030 کو دوستو بینو 23 سپٹمبر 2060 کو پرتفی کے اتنی قریب آ جائے گا کہ ہم اسے ایک نارمل بائنوکولر سے بھی اچھی طریقے سے دیکھ سکیں گے دوستو اس دن بینو ہماری پرتفی کے ساتھ ہزار پچاس ہزار کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا دوستو بینو کا سائز پاس سو میٹر ہے اس کا مطلب وہ پرتفی سے ٹکراتا بھی ہے تو یہ پرتفی کا آنت نہیں کر سکتا ہے پر یہ جب بھی یہ ٹکرائے گا تو ایک اچھی خاصی تباہی ضرور مچا سکتا ہے دوستو آنے والے سمیمے جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا پر آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ